مباشر لکمان ورلڈ ہونے کا جو ورلڈ کپ لے جانے کا دعوے دار تھا جس نے پوری ایک سکیمنگ کی پلاننگ کی کہ اس نے اپنی طرف سے تمام کمزور ٹیموں کو ایک گروپ میں جمع کرائے اور اپنے آپ کو اس گروپ میں ڈلوایا تاکہ اس کا سیمی فائنل تک کا سفر جو ہے بہت آسان اور سہل ہو جائے تو اب وہ پکڑ میں آ گیا یہی پہ اور ہر اس ٹیم سے جس کے مقابلے میں کبھی انڈیا نے سوچا نہیں تھا نہ صرف ہار رہے ہیں بلکہ ان کو مار پڑھ لی ہے اب انڈیا کے اندر بھی کوئی ڈیفرنٹ حال نہیں ہے ایک طرف الیکشنز کی تیاری ہو رہی ہے دوسری طرف انڈیا کا برا وقت چل رہا ہے جب میں آپ کو کہا لیکن اس بار بھی موڈی سرکار کے پاس ایک ہی حال ہے کہ اپنی عوام میں جنگی جنون کو گبھارنے کے لیے مذہب کی بنیاد پہ پہلے سے تقسیم چھتا عوام کے سمندر کو مزید تقسیم کیا جائے بھارتی ریاستہ تتر پردیش کی اسیمبلی انتخابات جیسے جیسے قریب آ رہی ہیں ویسے فیضہ بھارت میں کشمیر پاکستان اور طالبان کے حوالے سے سیاست کرم ہوتی جا رہی ہے ایسے میں بی جے پی کے رہنماؤں کی جانب سے ہر روز کوئی نہ کوئی متنازع بیان ضرور سننے میں آتا ہے جو دلتی پر تیل کا کام کرتا ہے یعنی اب آدیانات یوگی کو تو آپ جانتے ہیں کہ ان کو عام حالات میں چین نہیں آتا تو ایسی صورتحال میں باقی جب سیاستدان کو بہکٹیو ہوئے ہوں تو وہ بلکہ ایسے پیچھے رہ سکتے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ اتر پردیش میں الیکشنز کی وجہ سے بی جے پی نے ایک کیمپین شروع کیوئی ہے اور اس سلسلے میں ایک جلسہ بھی منعقد کیا گیا جس میں یوگی آدیانات نے اپنے سیاسی مخالفین پر گولہ باری شروع کی لیکن آپ کو پتہ رہے ہیں کہ انڈیا میں کوئی الیکشن ہو اور پاکستان کو اس میں نہ سیٹا جائیے تو ہو نہیں سکتا اب اپنے بیان میں پاکستان کے حوالے سے ان کو کہنا تھا کہ طالبان کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان پریشانی محسوس کا لیکن طالبان کو یہ بات معلوم ہے کہ اگر انہوں نے بھارت کی جانب قدم بڑھایا تو ان کے لیے فضائی حملہ تیار ہے اور آج وزیراعظم نرندر مودی کی قیادت میں ملک کافی طاقتور ہو چکا اور کوئی بھی بھارت کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتا سب سے پہلے تو ان کا یہ بیان سن کر مجھے بڑی ہسی آئی کیونکہ جتنی مزائیہ بات انہوں نے کی اس پر انسان ہسی سکتا ہے یعنی وہ انڈیا جس کو طالبان کی حکومت آنے پر یہ نہیں سمجھا رہا تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو وہاں سے کیسے نکالے بلکہ ابھی بھی انڈیا کو کوئی راستہ نہیں سمجھا رہا کہ طالبان کے ساتھ اپنے رابطے کیسے بڑھائیں وہ طالبان جن کی حکومت آنے پر پورا انڈیا اس کے اندر سوگ منایا جا رہا تھا کہ ہماری سرکار کی بیس سالہ انویسمنٹ ٹوب گئی آج اس کے حکمران جماعت کے لوگ یہ بات کر رہے ہیں دوسری طرف پاکستان جسے کردار کو طالبان حکومت بننے اور امریکہ کے افغانستان سے پورا مند طریقے سے نکلنے پر پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا کہ یہ ہمارے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں اور یہ فضائی حملوں کی دمگیاں بھی اب پرانی ہو چکی ہیں یاد کریں چائنہ سے ایل ایسی پہ آپ کو کیسی مار پڑی تھی پاکستان جا آپ نے گھسنی کوش کی تھی تو ابھی ان کو کیسے چائے پلائی گئی تھی ویسی پاکستان نیوی کے آتوں جتنی باری آپ زلیل ہو چکی ہیں تو اس کے بعد اس طرح کے بیانات اب آپ کو زیب نہیں دیتے لیکن حد تو ہے نا کہ بی جے پی اپنے جنگی جنون اور ہندوفتہ سوچ کی وجہ سے بیانات دیتے ہوئے اتنا آگے نکل جاتی ہے کہ اسے اسی دی بات بھی الٹی نظر آتی ہے اب اس جلسے میں یوگی عدیتہ نات ریاست میں اپنے سب سے بڑے سیاسی حریف اور سماج وادی پارٹی کے سربرا آکاش یادیف پر یہ کہہ کر نکتہ چینی کی کہ انہوں نے بانی پاکستان محمد علی جنہ کا موازنہ بھارتی رینما سردار پرٹیل سے کیا جو ایک شرمناک بات ہے اور طالبانی ذہنیت کی حکاسی ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ طالبان کی ذہنیت ہے جو تقسیم پر یقین رکھتی ہے سردار پرٹیل نے تو ملک کو متحد کیا تھا فیلحال وزیراعظم نرندر مودی کی قیادت میں ایک متحد اور عالی ترین بھارت کے حصول کے لیے کام جاری ہے حالانکہ اکلیش یادیف نے موازنہ کرنے کی تو بات ہی نہیں کی تھی بلکہ یہ کہا تھا کہ سردار پرٹیل گاندی جی جوائلال نیرو اور محمد علی جنہ جیسی شخصیات نے ایک ادارے سے تعلیم حاصل کی اب بیرسٹر بنے اور انہوں نے بھارت کی ازادی کے لیے جدوجہد کی اور کبھی پیچھے نہیں ہٹے اب اس بیان میں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے تو ان شخصیات کا کوئی موازنہ ہی نہیں کیا اور جو کہا وہ حقیقت ہے کہ انہوں نے ایک ہی ادارے سے تعلیم حاصل کی تھی دراصل جس بات سے یہ ان کو تکلیف ہوئی تھی وہ یہ ہے کہ اکلیش یادیو نے بی جے پی پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ سردار پٹیل نے آر ایس ایس کے نظریات پر پابندی کی بھی بات کی تھی بلکہ آئید کی تھی اور آج اس نظریہ کے لوگ جو متحد کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں ملک و مذہب اور ذات پات کے نام پر تقسیم کرنے پر تلے ہوئے ہیں دراصل قائد اعظم تک جو کہ اپنے بیانات اور سیاست میں گھسیتا جا رہا ہے ان کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یوگی کی حکومت کو اس بار سخت ترین حکومت مخالف رجحان کا سامنا ہے ریاست میں بے روزگاری مہنگائی اور کوویڈ کی وجہ سے ہونے والی اموات بڑے موضوعات ہیں جن کے ایسے حکومت میں بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے اسے وہ اس طرح کے اقدامت کریے تاکہ عوام کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم کر کے اسے سیاسی فائدہ حاصل کیا جائے کیونکہ ایسی صورت میں ان کے پاس مذہبی کارڈ کے سوا اور کوئی چارہ نہیں اس لیے اس مرتبہ بھی بی جے پی جو ہے اتر پردیش کے انتخابات میں طالبان کا بھی خوب ذکر کر رہی ہے تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ حکومت ہندووں کے مفادات کا خیال رکھتی ہے اور اسے مسلمانوں کو قبو میں کر رکھا ہے کیونکہ حکومت جانتی ہے کہ اس طرح کے تاثر سے اسے سیاسی فائدہ ہوگا ورنہ الیکشن سے پہلے آپ خود سوچیں کہ اس طرح کے علانات اور کیا مقصد ہو سکتا ہے لیکن اس نفرت میں بی جے پی اتنا آگے پڑ چکی ہے کہ یوگی ادیانات نے یہ تک کہہ دیا کہ طالبان کی حمایت کا مطلب بھارت کی مخالفت ہے یعنی سلسلے میں پولیس نے یو پی میں بعض افراد کے خلاف بغاوت کا کیس بھی درج کر لیا اور بھارت کے زلہ سہارنپور کا قصبہ دیوبنج اپنے تاریخی مدرسے داراللوم دیوبن اور فقہ اکیڈمی کے لیے عالمی سطح پہ مشہور و معروف ہے اس علاقے میں تو افکرس مسلمانوں کی اکثریت ہے اور نسبتاً پور امن علاقہ ہے جہاں شہز و نادری کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے وہاں ایک انٹی ٹیررزم سکورٹ کے لیے تربیتی مرکز کھولنے کا بھی اعلان کر دیا اس یوگی حکومت کی ہستیت آپ جانتے ہی ہیں کہ اس نے تبدیلی مذہب کے نام پہ کئی سرکردہ مسلم سکولرز کو گرفتار کر رکھا ہے جبکہ حالی میں ریاست کے کئی مقامات پہ گوشت کی خرید و فروغ پہ پابندی کا بھی اعلان کیا تو ایک طرف تو بی جے بی کا یہ گنونہ چہرہ ہے کہ کیسے الیکشنز کے لیے لوگوں میں نفرت کو بھارا جائے اور دوسری طرف انڈیا میں ایک نفرت انڈین کرکٹ ٹیم کی بری کارکردگی کی وجہ سے بھی پھیلی ہوئی ہے بلکہ پاکستان سے خارج پرداشت نہیں ہوئی تو کچھ لوگوں نے انڈیا کے فاز پولا محمد شامی کو شکست کا بدترین ذمہ دار قرار دینا جروع کر دیا اور اس پہ جان بوچ کا رن زینے کا الزام لگایا اسے غدار اور ملدشمن کا ٹائٹل دے دیا اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ہوا اور میں نے اسی دن بھی لگ کیا تھا میں نے کہا تھا کہ یہ آخری عمر جو شامی کو دیا ہے ورات کولی نے اس لیے دیا ہے کہ یہ کسی پاکستان مسلمان کے اوپری جو ہے نا الزام لگے میں ورات کولی کو ڈاؤٹ نہیں کر رہا لیکن مجھے ان کی ذہنیت کا آئیڈیا اور وہی ہوا اب یعنی محمد شامی کو مذہب کی بنیاد پر نشانہ بنانے اور ٹرولنگ پر رد عمل کرتے ہوئے ورات کولی نے کہا کہ اتنی جورت نہیں کہ وہ سامنے آکے بول سکے گزستہ چند برسوں میں محمد شامی نے میں کئی میچز جتوائے اور ٹیسٹ ٹریکٹ میں جب بھی بالنگ کی بات کی جاتی ہے تو بمرا کے ساتھ شامی ہمارے اہم ترین بولر رہے ہیں کسی کو مذہب کی بنیاد پر نشانہ بنانا بدترین انسانی عمل ہے تو اس بیان کے بعد محمد شامی کے ساتھ ساتھ کولی خود بھی سوشل میڈیا ظارفین کے غصے اور تنقید کی زد میں آگئے شارو خان کے بیٹے آریان خان کے ساتھ مسلم دشنی میں جو سلوک کیا گیا کچھ بھی ثابت نہ ہونے کے باوجود اس کی زمانت کی درخواست بار بار مسترد کی جاتی رہی اس کو تقریباً ایک مہینے تک جیل میں رکھا گیا اور اب وہ باہر آگے بھی شدیف ڈپریشن میں ہے نہ وہ کچھ کھا رہا ہے نہ سو رہا ہے ڈاکٹرز کی ایک پوری ٹیم ہائر کی گئی ہے تاکہ کسی طرح اس کو اس کنڈیشن سے باہر نکالا جا سکے تو انحالیہ واقعات سے دیکھ لیں جس حکومت کو اتنی جنونی سوچ ہو اور وہ لوگوں میں نفرت پھلا رہی ہو جہاں اتنے بڑے بڑے نام محفوظ نہ ہوں تو سوچیں وہاں ایک عام مسلمان کس ٹراما سے گزرتا ہوگا میں مزید جس میں جو بھی بات ہوگی اپ ڈیٹ آپ کو دوں گا لیکن ضروری ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکون کو پریس کریں تاکہ مزید اپ ڈیٹس آپ کو خود بخود ملتی رہا اور کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اللہ حافظ